السلام علیکم خوش آمدید آج میرا ویلوگ جو ہے وہ شادی والے گھر سے ہی جو ہے وہ میں اپلوڈ کروں گی ناشتہ بنا رہے ہیں ساگ جو تھا وہ ہم نے اپنے کچن میں گجران والا میں تیار کیا موناڈونا کچن میں اور آج اس کے سرونگ کا دن ہے ساگ جو ہے وہ ڈی فروسٹ کیا جا رہا ہے گرم کریں گے اچھی طرح سے پھر اس کو تڑکہ لگائیں گے اور ساتھ میں پراتھے ہیں پراتھے جو ہیں وہ اس کے بہت سے پیڑے بنا کے رکھ لئے گئے ہیں اور ان کو اب چکور پیڑوں کی شکل دیں گے یہ صادق بھائی ہیں ان سے بہت پہلے ملاقات ہوئی ساتھ کا بعد میں تب یہ چھوٹے سے تھے اور اب ماشاءاللہ خود بچوں والے ہیں اور اس طرح سے ان لوگوں کی خدمات ہم حاصل کرے ہیں پنڈی میں اور بہت اچھے طریقے سے منیج کیا اتنے اتنے لوگوں کو ڈیلی ناشتہ دیتے ہیں سرب کرتے ہیں تو بہترین انداز ہے اس طرح سے وہ پیڑے بنا کے اس میں اچھی طرح سے اس کو چکور پراتھے کی شکل دیں گے جو لوگ بچے جو ہیں وہ خاص طور پر نہیں ساگھ کھاتے تو انڈا بریڈ ان کے لئے بنایا جائے گا ساگھ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے گرم ہو جائے تو ہم لسن اور چھوٹی لال مش کا تڑکہ لگائیں گے اور سرف کریں گے یہ سارے پیڑے بن کے جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں ساتھ ساتھ جتنی ضرورت ہوگی اس کے مطابق کریں گے ساگھ بھی اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اس کو ہم کیٹرنگ باول میں ڈالیں گے جہاں کھانا سرف کرتے ہیں باہر ارینجمنٹ کیا گیا ہے بہت ڈسپلنٹ طریقے سے جو ہے وہ سرف کیا جاتا ہے ہر کھانے کے ٹائم میں جاہے ناشتہ ہو رات کا وقت ہو تو یہ دو تین لوگ جو ہیں وہ مل کے ایک باجی ہیں اور ایک راشد ہے اور ایک صادق ہے باجی کا نام جو ہے وہ میں مجھے ذہن سے نکل گیا ہے بہرحال وہ مل کے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں تینوں اور اچھے سے جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کر رہے ہیں یہاں دیسی گھی کا تڑکہ ہم لگا رہے ہیں اچھی خاصے مقدار میں میں دو کیٹرنگ باول میں ساگھ کو ڈال لوں گی اور پھر اس کو ہم باہر سرف کریں گے وہ جگہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں لوگوں کے کمنٹس جو ہیں وہ آل ریڈی بہت اچھے مجھے مل چکے ہیں آپ بھی ویڈیو میں کمنٹس کریں لائک دس لائک جو بھی آپ چاہتے ہیں اور مونا ڈونا کیچن کو سبسکرائب کر لیں فرس ٹائم ہے اور میرے چینل کو پرموٹ کریں دوستوں میں شیئر کریں یہ اس طرح سے تھوڑا سا زیرہ اور چھوٹی ثابت لال مچ جو ہے وہ ڈال کے ہم اس کا تڑکہ لگائیں گے اس کی خوشبو جو ہے وہ لسن کی لا جواب ہوتی ہے پراتھے بھی ریڈی ہیں اور لوگ بھی ریڈی ہیں ناشتہ کرنے کے لئے امید کرتے ہیں سب کو بہت پسند آئے گا اور بہت سی اپریسیشن بھی ملے گی آپ بھی کمنٹس کیجئے گا بہت محنت سے ساگھ بنایا گیا تھا اور آج اس کو پایا تک میل تک یعنی کھائیں گے اور قیمت وصول کریں گے یعنی داد وصول کریں گے یہ اس طرح سے بہترین انداز میں کیٹرنگ بول میں ساگھ ڈال دیا گیا ہے اور اب باہر جو ہے وہ اس کو سرف کریں گے دکھا دیتی ہوں یہاں جو ہے وہ سبس چائے بن رہی ہیں اور پنڈی جیسے شہر میں بھی گیس کی بہت کمی ہے چولے جو ہیں وہ بھی اس پہ ہیں اور الگ سے ایک سیپریٹ سلنڈر بنایا گیا ہے جس پہ یہ کشمیری چائے بن رہی ہے اور ہماری بھابی جان جو ہے وہ خود اس کو کلر اچھا آج ہے اس کے لئے اس کو بیٹ کر رہی ہیں محنت سے تیار ہوتی ہے ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑے اچھے انداز سے اور ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ ہو کے چلنے ہیں تو اچھا لگ رہا ہے مزا آ رہا ہے شادی میں اس طرح سے یہ ریڈی ہے اور باہر اس کو سرف کر دیتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کچن میں بھی بہت سے لوگ ہیں میں آپ کو نہیں دکھا سکتی بہرحال تھوڑا سا ساگ جو ہے وہ ٹیسٹ کر کے فائنلی اس کو باہر سرف کرتے ہیں اور چلیے آپ کو وزٹ کروا دیتی ہوں یہاں ساگ جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے اور ابھی تک اس میں جو ہے وہ پک بھی رہا ہے اور المنیوم فائل لگا کے ایک کیٹرنگ بول میں ساتھ ساتھ پراتھے ہیں اور دوسرے بول میں بھی ساگ اور ایک میں انڈا اور بریڈ جو ہے وہ لگائے جائے گی وہ ابھی ریڈی ہو رہے ہیں تو یہ کسی نے ٹیسٹ کیا ہو گیا ہے بہرحال ہم ناشتہ کرتے ہیں آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستوں میں اور مہنا ڈونا کیچن کو سبسکرائب کرلیں ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے گا اس کو گرم رکھنے کے لیے بھی پورا انتظام کیا گیا ہے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ